اس وقت کی بڑی خبر آپ کو سب سے پہلے بتا دیں شرط پوار کی سرکشہ سے جوڑی بڑی جانکاری آپ کو اندے دیں شرط پوار نے سرکشہ لینے سے منع کیا ہے سوتری یہ بتا رہے ہیں سی پی آر ایف کے جوانوں کو لوٹایا سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر اور کچھ دن پہلے کھیندر سرکان نے شرط پوار کی سرکشہ کو بڑھا کر زیڈ پلس کیا تھا اب جانکاری یہ سامنے آ رہی ہے شرط پوار کی سرکشہ کو لے کر کہ پوار نے سرکشہ لینے سے منع کر دیا ہے یہ بڑی خبر سی پی آر ایف کے جوانوں کو لوٹایا سوتر بتا رہے ہیں کچھ دن پہلے کھیندر سرکار نے شرط پوار کو سرکشہ سی آر پی ایف ماں کے جے کا سی آر پی ایف ہے اور سی آر پی ایف کے جوانوں کو لوٹایا ہے سوتر بتا رہے ہیں یہ سرکشہ کھیندر کی سرکار نے جو ان کو دی تھی زیڈ پلس سیکیورٹی جس کو لینے سے شرط پوار نے منہ کر دیا کہ یہ بڑی خبر شرط پوار کی سرکشہ سے جڑی ہوئی ہے سوتروں کے حوالے سے بڑی جانکاری آپ کو ہم دے رہے تو شرط پوار کی سرکشہ سے جڑی یہ بڑی خبر ہم نے آپ کو بتائی کہ شرط پوار نے سرکشہ لینے سے منہ کر دیا ہے نیراج پانڈے میرے سہیو کی جڑ گئے اس خبر کو بستار دینے کے لیے نیراج اندر کی خبر کیا ہے کیوں منہ کیا ہے دیوک میری جانکاری ہے کہ کینڈر سبکار میں جیٹ پلس سیکیورٹی آئی بھی کی ریپورٹ پر طرف پوار کو مہیا کرائی تھی آج جیٹ پلس سیکیورٹی آئی بھی جوان ان کے آواز پر پہنچے تو میری جانکاری جنساو انہوں نے سرکشہ لینے سے فیلحال منہ کر دیا ہے ان کا تاپ خیلن ہے کہ انہیں ابھی فیلحال اس طرح کی کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے جوانوں سے یہ بھی کہا ہے مہدھکاری بھی وہاں گئے کسی بھی جیٹ پلس سیکیورٹی پروٹیکٹی کے لیے ایک کلاس وان آفیسر کا آئی کا آدھکاری ہوتا ہے جو بھی اسسٹینک کمانڈر اور کے لیبل کا آدھکاری ہوتا ہے وہ پوری سیکیورٹی کو لیڈ کرتا ہے تو جب وہ ہنڈوار کرنے گیا ہے سرکشہ لینے گیا ہے تو وہاں پر سرکتوار کے آواز میں سابتاورت یہ منہ کر دیا گیا ہے شرط پوار نے کسی بھی سرکشہ کو لینے سے منہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو سرکشہ کی ضرورت نہیں ہے شکریہ نیرہ جاپ کا پوری جانکاری کے لیے اور ایک بڑی خبر آگئی ہے کولکاتا ریپ مارڈر کانڈ سے جڑی ممتہ بانر جی نے پھر پی اے موڈی کو چتھے لکھی ہے ریپ اور ہتھیاں ماملے میں کڑے کانون کی مانگ کی ہے نشت سمائے میں ماملوں کے نپٹارے کی بھی مانگ کی گئی ہے ممتہ بانر جی انہوں نے چتھے لکھی ہے پردان منتری نارید موڈی کو اور اس میں ریپ اور ہتھیاں ماملے میں کڑے کانون بنانے کی مانگ کی ہے وہ چٹھے بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو پی اے موڈی کو دوسری چٹھے یہ لکھی ہے ممتہ بانر جی نے پھر پی اے موڈی کو چٹھے لکھی اور ریپ اور ہتھیاں ماملے میں کڑے کانون کی مانگ انہوں نے کی ہے نشت سمائے میں ماملوں کے نپٹارے کی بھی مانگ کی تو ریپ اے مرڈر کے ماملے کو لے کر جو کولکاتا میں ہوا باپورے دیش بھر میں اُبال ہے انصاف کی مانگ لگاتار کی جاری ہے اس بیچ میں مکہ منتری پاشی منگال ممتہ بانر جی نے پھر سے پی اے موڈی کو چٹھے لکھی ریپ اور ہتھیاں کے ماملوں میں کڑے کانون کی مانگ کی ہے پی اے موڈی سے اور ساتھی ایک نشت وقت میں ماملوں کے نپٹارے کی بھی ممتہ بانر جی نے مانگ کی ہے بڑی خبر گجرات سے آ رہی ہے گجرات میں اسنا چکرواد کا اثر دکھنا شروع ہو گیا ہے گجرات کے دوارکہ میں تیز ہوایں چل رہی ہیں کچھ سے اومان کی اور جا رہا ہے چکروادی توفان یہ کہا جا رہا ہے اب وہاں پر چکروادی توفان اسنا کا اثر دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے گجرات میں خبر یہ دوارکہ سے آ رہی ہے تیز ہوایں وہاں پر چل رہی ہیں اور ساتھی کچھ سے اومان کی اور یہ چکروادی توفان چل رہا ہے 1976 کے بعد اگست میں عرب ساغر کے اوپر اٹھنے والا پہلا توفان یہ خوگا اس کو نام دیا گیا ہے اسنا توفان کا تو اب اسی اصنا توفان کا اثر بھی دکھنے لگا ہے اس لئے ہم آپ کو alert بھی دکھر رہے ہیں خبر بھی دکھا رہے ہیں دوارکہ میں تیز ہوایں چلنے لگی ہیں کچھ سے اومان کی اور یہ چکروادی توفان جا رہا ہے میرے سیوگی ہیں ان کی ایک ریپورٹ دیکھیں آپ گجرات میں سمبھویت جو چکرواد ہے وہ چکرواد کی اثر دوارکہ کے سمدر تٹ پر دکھ رہی ہے جو پرشتیدی کا نیرمان ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے جو چکرواد اربیان کچھ کی اندر جو ادبو ہو رہا ہے اس کی اثر ابھی دوارکہ کے سمدر تٹ پر دکھ رہی ہے یہ دوارکہ کا سمدر ہے سمدر میں کرنٹ ابھی پایا جا رہا ہے ستانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی سمدر میں بھرتی کا ٹائم نہیں ہوا ہے پھر بھی جس طرح سے بھرتی کے سمجھ سمدر کا نظارہ ہوتا ہے جو موجہ اچھل رہی ہے لہرے اچھل رہی ہے وہ لہرے بھی مانوں کے بھرتی کے سمجھ جو اچھل رہی ہے ابھی جو ہوا کی گتی ہے پاون کی گتی ہے وہ بھی دکھانا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھروکش نہیں ہے لیکن پھر بھی جو مندر آیا ہوا ہے مندر کی اوپر کی دجا ہے یا پھر آس پاس میں جو چھوٹی کیبین ہے کیبین کے لوگوں نے جو بھی یہاں پہ کاپڑ یا پھر پلاسٹک کا کاغذ لگایا ہے وہ اس پاون کی گتی میں جس پرکار سے اڑھ رہا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی پاون کی گتی یعنی ہوا کا بہاو کتنا تیز ہو سکتا ہے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے بھی زیادہ ابھی ہوا کا بہاو یہاں گتی دیکھنے کو مل رہی ہے تو جو چکرواد اربی سمودر میں اٹھ رہا ہے جو ڈیپ 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 ڈی اور اب چلے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں پی ایم موڈی آج مہاراشتر دورے پر ہیں ممبئی میں فنٹیک فیسٹ میں شامل ہونے کے بعد پی ایم پال گھر پہنچے ہیں جہاں وہ ودھاون پورٹ کی آدھارشلہ رکھ رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ ودھاون پورٹ 76,220 کروڑ کی لاغت سے بن رہا ہے اور اسی کی آدھارشلہ رکھنے کے لیے پردھان منتری نریند موڈی وہاں پر گئے ہوئے ہیں اس کی تصویر جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو جب پردھان منتری نریند موڈی مہاراشتر کے دورے پر ہیں ابھی انہوں نے سب سے پہلے فنٹیک فیسٹ جو ہے اس میں حصہ رہی ہے اس میں شامل ہوئے اس کے بعد وہ پہنچ گئے ہیں پال گھر وہاں پر ودھاون پورٹ ہے اس کی آدھارشلہ وہ رکھ رہے ہیں پورٹ 76,220 کروڑ روپے کی لاغت سے بن رہا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو پورٹ ہوگا وہ ہر موسم میں کام کرتا رہے گا ہر موسم میں کام کرے گا اس پر اسی کی تصویر وہاں سے آ رہی ہیں لائیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ودھاون کوٹ کی آدھارشلہ پردھان منتری نریند موڈی رکھ رہے ہیں 76,000 کروڑ کے پروجیکٹ کا شلہ نیاز پی ایم موڈی یہاں پر کرتے ہوئے وہ تصویریں جو آ رہی ہیں وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اتیادونک تقنیق اور بنیادی ڈھاچے سے لیس اس وادون بندرگاہ میں گہری گودی کشل کارگو ہینڈلنگ سے بڑھائیں اور آدھونک بندرگاہ پرابندن پرنالی جیسی تمام سکرائیں ہوگی اور ساتھی یہ بندرگاہ روزگار کے مہتفپون افسر پیدا کرے گا تصویریں جو سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں شملا میں دکھا لینڈسلائیڈ کا خوفناک منظر بھر بھرا کر گیرا پہاڑ ملوے کے چپیٹ میں آنے سے گاڑی پچھو ہریانہ بیجی پی میں ٹکٹوں پر منتھر جاری ایک ستمبر تک آئے گی امیدباروں کی پہلی سوچی چناؤں میں کسی بھی پارٹی سے گڑ بندھن نہیں کرے گی بھارتی چن تپت کیندرے منتری راو انجید سنگھ کی بیٹی آرثی راو کو اٹیلی سے ملے گا ٹکٹ سوٹرو کے حوالے سے خبر لادوا سے نائب سنگھ سینی امبالا کانس سے انیلوی چناؤں لڑنگ بیہار کی راجنیتی کا کیندر بنے پرشاند کشور کا بڑا وادہ آکا 15 سال سے کم عمر کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائے گی سرکار ساٹھ سال سے اوپر کے بزرگوں کو دیں گے دو ہزار مہینہ پینشن بیجے پی پر سماجوادی پاچک ادھیا شکلیش شیادو کا بڑا حملہ کہا آیودھیا میں بیجے پی نے کی منافع خوری آیودھیا سے بیجے پی کا بھاوناتمک نہیں بھوناتمک لگا اکال تکتش صاحب نے لیا بڑا پیسلا سکبیر سنگھ بادل کو تنکھیا گھوشت کیا گیا دھرم کو نپسان پہنچانے پر خوشت کیا جاتا کہ تنکھیا ممبئی پہنچے پردھان منتری ناریندر موڈی جیو ورل کنونشن سینٹر میں گلوبل فین ٹیک فیسٹ میں حصہ دیا فین ٹیک فیسٹ میں بولے پردھان منتری ناریندر موڈی کا چاروں اور دکھتی ہے بھارت کی فین ٹیک کرانتی دیجیٹل طریقے سے لوگوں کو مل رہا کہ سرکار کے سیکڑوں اسکیموں کا فائدہ ٹھوڑے دیر بعد وردھان بندرگاہ کی ادھارشلا رکھیں گے پی ایم سب ہی موسم میں کام کرنے والا ہوگا دیش کا سب سے بڑا بندرگاہ دوہزار انتیس تک بند کر تیار ہو جائے گا پہلا چرہ مہاراشت میں موڈی کے دورے کے ویروہد میں کانگریس کا پروٹیسٹ ممبئی کانگریس سدھیاکش ورشا گائی خوار سمیت کئی کارکرتہ کی راست میں لے گئے کانگریس کی مانگ ہے شیوہدی مہاراچ کی مورتی گرنے کے ماملے میں مافی مانگے پی ایم موڈی موڈی کے ویروہد میں ممبئی میں کانگریس کارکرتہوں کا پردرشن بکسی کے ہاتھوں میں کالیجھنڈے لے کر اکٹھا ہوئے تھے ممبئی میں مورتی گرنے کے ماملے میں پی ایم موڈی کو گھیرنے کے تیاری میں تھے کانگریس کارکرتہ پردرشن کی تیاری کر رہے ہیں کانگریس ویدھائک اسلام شیخ کو پولیس نے ہراست میں لیا مہاراچ میں چناؤں سے پہلے کانگریس کو جھٹکا سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے ملے جیتیش انتا پورکر کا ویدھائک پت سے ستیفہ جیتیش کے بیجیوی میں شامل ہونے کی اٹکلیٹنگز چناؤں سے پہلے مہاراچ میں کانگریس نے زور لگایا 5 ستمبر کو ڈراخول گاندھی اور ملک آجون کھرگے جائیں گے مہاراچٹرہ سانگلی میں ستبھا کو کریں گے سمبوت ہے سندھ درگ کے مالون پہنچے اپ مکہ منتری اجت پوا چھتپتے شیواجی مہاراچ کے خندک مورتی والی جگہ کا موائنا کیا مہاراچٹ کے سندھ درگ میں پرتیمہ گرنے کے ماملے میں آروپی چیتن پاٹل کو پولیس نے گرفتار کیا سٹرکچرل کنسلٹینٹ چیتن پاٹل کا ایف پای آر میں نام تھا پنجاب کے بھٹینڈا کی مہلا کسان لیتا سکھ وندر کور کے گھر نائے کی ریڈ جانکاری ملتے ہی کسان ویروہد میں اترے بھاری سنکھا میں پولیس بلتے ہیں حریانہ کے سونی پت میں ایڈوکیٹ پنکج ستیاگی کے گھر نائے کی رے نائے نے ایڈوکیٹ پنکج ستیاگی کو حراسط میریا ہے ایڈوکیٹ نے کہا سچ بولنے کی سزا مل رہی ہے محالی میں ایڈوکیٹ مندیپ سنگھ کے گھر نائے کی چھاپی ماری ایڈوکیٹ سے جڑا کے ایڈوکیٹ مندیپ سنگھ حریانہ چناؤں سے پہلے پرو مکھی منتری بھپندر سنگھ ہڈڈا پر ایڈی کا شکنجہ 834 کروڑ روپے کی سمپتک کورپ ایڈی کی کاروائی پر بھپندر سنگھ ہڈڈا نے دی کڑی پرتکریہ کہا یہ پرانا ماملہ ہے میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہڈڈا کے خلاف ایڈی کا شکنجہ پر بولے انیلویج کا حجس آدمی کے خلاف جانچ ایجنسیا کر رہی ہیں پرتال وہ مکھ منتری بننے کا دیکھ رہا ہے سپنا ہریانہ میں تیسری بار بیجو پی کے سرکار بننے کا دعویٰ کیا ہریانہ چناؤں سے پہلے بھپندر خودڈا پر ایڈی کی کاروائی پر آپ سانسہ سنگھے سنگھ نے کہا 36 گرد چناؤں سے پہلے بھپیش بھگیل کے خلاف ایکٹیو ہوئی تھی ایڈی اور سی بی آئی اب گھڑا کے خلاف سکری ہے ان کا ہتھیار پریاغراش میں نکلی نوٹ چھاپنے والے مدرسے پر ایکشن کی تیاری ہے مدرسے کو چلانے والی سوسائٹی انزومن جامیا حبیبیا کا رجسٹیشن رد کیا چاہے گا مدرسے پر بلڈوزر بھی چلایا جا سکتا تھا گریمنٹری امیت شاہ سے پششب منگال کے راجعپال سی بی آنند بوس نے ملاقات کی پششب منگال کے موجودہ حالات کا بیارت آج جی کالیج کے پور پرنسپل سندیب گھوش چودوے دن پوچھتاچ کے لیے سی بی آئی دفتر پہنچے ہیں اب تک ایک سو ساتھ کھنٹے سے زیادہ ہو چکے یہ سندیب گھوش سے سی بی آئی کی پوچھتاچ پششب منگال میں ممتف سرکار کا بڑا اعلان بلاتکار کے دوچیوں کو مرتو دنڈ دینے کے لیے بنے گا کڑا کانون ساتھ دن کے بھی تر ویدان سبا میں کانون لانے کی گھوشنا وقت سنگشودھن بل پر دلی میں جے پی سی کی دوسری میٹنگ جاری ادھاکش جگدنبی کا پال اے آئی ایم آئی ایم سانگزد اصد ادین اویسی بیٹک میں شامل سمیتی نے وقت کانون پر آم لوگوں سے سجھاؤ مانگا کے فون نمبر اور لوگزبہ سچوالے کے ویب سائٹ کا لنک جاری کیا شملا میں وپکش نے سدن سے ووک آؤٹ کیا سرکار سے کی ایسا والوں پر سنتوز جنک جواب نہ ملنے پر سدن سے باہر آئے وپکشی نیتا ایم آشل میں نیتا پرتیپکش جائرام تھاکور نے گمبیر آروف لگائے انہوں نے کام میرے گھر کے اوپر ڈرون اڑایا جا رہا کے ایس پی شملا کی آواز سے اڑایا جا رہا ڈرون ادھکاریوں کو دی سیما میں رہنے کی نصیحت جائرام نے ویدانتبہ میں مددہ اٹھایا کیرل کے پلککڑ میں آر ایس ایس کی تین دن چلے گی اخل بھارتی سمنوے بیٹھک ایک اتیس اگر سے دو ستمبر تک چلنے والی بیٹھک میں سنگ سے جڑے 32 سنگ اٹھن شامل ہوں گے سنگ پرمک موہن بھاگوٹ بیٹھک میں موجود رہے گی وینیش منتری ایس جائش شنکر کو پاکستان کی دو ٹو کہا پاکستان سے باتشت کا دور ختم پاکستان کو اسی کی بھاشا میں جواب دیا جائے گا کولمبو میں این ایس اے اجید ڈوبھال نے شریلنکا کے پردان منتری سے کی ملاقات ساتھ میں شریلنکا کے این ایس اے بھی موجود رہے دو پاکشی سمبندوں کو مضبوط کرنے کے لیے کولمبو کے دورے پر ہیں ڈوبھال جھارکن میں خیمنت منتری مندل میں شامل ہوئے رامداز سورین راجپال سنتوش کنگوار نے دلائی پد اور گوپ نیتا کی شفت چمپائی سورین کی جگہ منتری بنے ہیں گھات شیلا ویدان سبا شیتری سے ویدھائک رامداز سورین چمپائی سورین کے بی جی پی میں شامل ہونے پر کانگریس کا کٹاکش منتری ارفان انساری بولے ٹائگر چمپائی سورین کو بی جی پی نے پنجرے میں قیاد کیا اب ان پر چلائے گی ہنٹر چراغ پاسوان کو آٹ جی ڈی کا آفر ویدھائک مکش روشن نے کہا تیجسوی کے ساتھ آ کر بیہار میں کام کریں چراغ لجی پی کے سانکھنوں کو توڑنے میں لگی ہے بی جی پی اسمہ مسلم نے کہا اور طلاق کا ریجسٹریشن ضروری ہونے پر All India Muslim Personal Law Board نے آپتی جت آئی ہے مولانا خالد رشید فرنگی بولے قاضی سسٹم ختم کرنا سہی نہیں پٹنا میں اندان کی مانگ کو لے کر شکشکوں کا پروٹیسٹ مل سی مدن موہن جھا کے آواز کا گھیراو کیا آٹ سے نو سال سے شکشکوں کو نہیں ملا ہے اندان کپوڑا میں موسلدھار بارش سے بھاری تباہی ماشل رنگ کے پاس پھل شتیق رست ہو گیا لوگوں کو آواجاہی میں بھاری پریشانی ہو گیا جمو کشمیر کے پہل گام میں لدھر ندی میں آیا گجرات کے کچھ میں مانڈوی علاقے میں آمی نے کئی لوگوں کا ریسکیو کیا بارش کے چلتے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں سینہ کے جوانوں نے گھروں میں فسے لوگوں کو سرکشستان پر پہنچا دیا گجرات کے دوارکا میں پچھلے پانچ دنوں میں ہو چکی ہے بیس سے پیتیس انچ تک بارش جگہ جگہ جل بھراف کے چلتے ہیں اصدھ ہوا جنجیون بار بارش سے ترست گجرات میں انڈین آمی کا آپریشن جاری نام کے ذریعے کیا جا رہا ہے پانی میں فسے لوگوں کو گرسکی جل پرہار کے بعد اب گجرات کے کچھ پر منڈرہ رہا کے چکرواد کا خطرہ اگلے چوبس کھنٹے میں چکرواد آنے کی آشنگ کا کے alert پر ہے پرشاست گجرات کے جامنگر پوربندر موروی سوارکہ اور کچھ زلو میں بھاری بارش کی چیٹانی اگلے چوبیس گھنٹے سادھان رہنے کی ضرورت ہے لوگوں کو سمندر کنارے سے دور رہنے کی ہدایت بھی دی گئی راجستان کی سیروہی میں رات کے اندھیرے میں بیچ راستے پر مگرمچ دکھائی دیا لوگوں میں ڈر کا باہول ہے کڑی مشکت کے بعد ون بھباد کی ٹیم نے مگرمچ کا ریسکیو کیا گرامیڑوں نے رہت کی ساس لے اتر پردیش کے ہاپور میں تالاب میں مرایا ایک بڑا مگرمچ گرامیڑوں کی سوچنا پر ون بھباد کی ٹیم نے اسے پکڑ لیا ٹرولی میں لات کر ساتھ لے دیکھی مہاراشت کے رتناگری میں چلا آپریشن زندگی دو ناوکو کو ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کیا کیا ترکشک دل نے چلایا راحت بچاپ کا کاری سمدر میں ٹرائل کے لیے گئی ناو دھوبنے سے مشکل میں فس گئے لوگ خرام موسم کے چلتے ناو میں پانی بھر گیا سمندر میں دھوبتے لوگوں کو ترند بچائے گیا یوپی کے بہرائیچ میں آپریشن بھیڑیا جاری ہے آج صبح سے ہی ون بھباد کی ٹیم بھیڑیوں کی تلاش میں وہاں پر چلا رہی ہے سرچ آپریشن بہرائیچ میں بھیڑیا کی تلاش میں رات بھر چلا کامبنگ آپریشن اب تک چار بھیڑیے پکڑے گئے دو کی تلاش جاری خوف میں جاگ کر کٹی لوگوں کی راہ ہماشر پردیش کے دھرمشالہ میں تین دوئے کی دہشت سراہ گاؤں میں دو تین دوئے سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہوئے لوگوں میں ڈر کا ماحول جمعو کشمیر کے راجوری میں سینہ کا سرچ آپریشن جاری کل آتنکیوں سے مطبھیڑ کے بعد آج بھی سینہ نے چلایا ہوا ہے تلاشیہ بھیاد اتراغن کے اترکاشی میں لینڈ سلائیڈ کے این ایچ نائنٹی فور پر جام لگ گیا جام میں دیکھا شردھالو میں اتسا سڑک پر گانے بجا کر شردھالو نے ڈانس کیا گجرات سے گنگوتری دھام جا رہے ہیں یہ سبھی آت بھیہار کے حاضر پور میں کرشن جن موت سو میں شامل ہوئے کیندرے بنتری چراغ پاسوان گوپیوں کے ساتھ چراغ پاسوان نے ڈانڈیا ڈانس کیا کہا دیش کے یوان کو اپنے اندر کرشن کی چھوی کو لانا ہوگا 36 گڑ کے جگدل پور میں ایک لبوی آواسیے ویدیالے میں 30 بچے پود پویزنی کے شکار ہو گئے ناشتے کے بعد بیمار پڑھ گئے بچے سبھی کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ڈی ایم نے ماملے میں جانس کیا دیشتی